موسیقی اس کا پر کیس یہ تھا کہ اس نے ایک مذہبی بندے سے پیسوں کی ڈیمان کی اور اس پر اس نے الزام لگا دیا کہ اس نے توہین مذہب کی ہے اس کا پر کیس کروا کر اس کو جیل میں پہنگ دی ہمارے ملک میں بہت ساری ایسی انجیوز ہیں جو کام کر رہی ہیں جو ایسے کیسز کے اوپر بقاعدہ طور پر فنڈ بھی دیتی ہے اور لیگل ایڈ بھی پروائیڈ کرتی ہے اور بہت سارے کیسیز میں ہمارے کرسٹنگویمنٹی کے لوگ پہنے نکل کر بچ کے بیرونی ملک بھی چلے گئے ہیں یہ خداون کی بلیسنگ ہے کہ ایسے قانون سے بچ کر اس سکت بیرونی ملک میں بیٹھے ہیں اور خداون کے نام کو جلال دے اس سکت میں ساتھ موجود ہیں ہالینڈ سے جوزف جونسن جو کہ وائس فور جسٹس ایک انجیو ہے جو پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے انٹریشنل لیول پر یہ لوگ سے رابطہ کر کر ایسے کیسز کو ڈیل کرتی ہے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس اشفاق مسیح کیس کے اوپر یہ کس طرح آپ اگلی پیشرفت لے کے آ رہے ہیں جی جوزف بھائی بتائیے گا ہاں جی یہ اشفاق مسیح کا کیس جو ہے وہ دو ہزار سترہ چھڑے مہینے اس پہ الزام لگایا گیا جب کوئی کسٹمر اس کی دکان پر آتا ہے جو کہ سائیکل رپیئر یا موٹس سائیکل رپیئر کا کام کرتا ہے شفاق مسیح اور اس کی دکان پر جب کسٹمر آتا ہے تو وہ اس سے اپنا رپیئر رپریشن کا کام تو کروا لیتا ہے لیکن جب پیل دینے کا ٹائم آتا ہے تو پھر وہ اسے کہتا ہے جی میں جو ہے وہ ایک مذہبی پیر کا فالور ہوں درباری ہوں لہٰذا آپ اس سے جو ہے وہ فیس نہ لیں جس پر شفاق مسیح جو ہے اسے یہ کہتے ہیں کہ میں مسیح ہوں میں یستو مسیح کا ماننے والا ہوں لہٰذا ہم جو ہے یہ میں نے میند کیا ہے آپ مجھے میری مزدوری کے پیسے دیں تو اس پہ ان کا ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے ابس میں آرگیومنٹ ہوتا ہے اور اس پہ بعد میں وہ اور اس کی سامنے کی دکان والا جو بندہ اس سے آلڑی اس کے کاروبار سے جلس تھا مل کر اس پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ اس نے جناب تو ہی نے مذبت کر دیا تو ہی نے رسالت کر دیا تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب کیسز ہوئے تو پولیس کو ہائی آثورٹیز کو جو ہے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اس طرح کی کیسز کی آپ دیکھیں کہ وہ الزام لگانے کے بعد فارغ ہو جاتا ہے کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی اور ایسی ایف ای آر بک کر دی جاتی ہے ایک انویسٹ ایک جس کی سزا صرف موت ہے پاکستان کے اندر سزائے موت ہے جس کی سزا صرف موت ہے اور ساری زندگی اس بندے نے اس کے پیچھے نہیں جا سکتا کوئی وکیل جو ہے وہ پیچھے نہیں جا سکتے تو یہ ایک چھوٹا سا الزام لگانے کے بعد جو ہے اکیوزر جب وہ ہر ایک چیز اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے شور شروع ہو جاتا ہے وہاں پہ لوگ کٹھی ہو جاتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ بے شمار واقعات ہیں جہاں بے کوئی سچائی نہیں ہوتی اور لوگ جو ہیں اپنی زندگی سے ہاتھ دو بات انوسنٹ لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دو اسی طرح یہ کی سٹوری جو ہے یہ اشفاق مسیح کی ہے پانچ سال سے یہ بندہ جیل کی سلاکھوں میں ہے اور انکومپیٹنٹ جس سے کہتے ہیں ایڈوکیسی کی وجہ سے اور انکومپیٹنٹ جو ہے وہ جسرس سسٹم کی وجہ سے آج اس بندے کو پانچ سال کے بعد لورکوٹ نے پھر سزائی موت دی اس کا مطلب کہ جرم جو ہے وہ جیت گیا اور انصاف ہار گیا پاکستان کے اندر تو اسی لیے ہم نے اس کے دکھ کو گھڑی میں اور خاندان کو جب میں نے ان کی روتے ہوئے دیکھا چلاتے ہوئے دیکھا کہ ان کو میں نے جب ان کے بھائی کی تو یہ مسیح میں ہمارا بھائی ہے تو ہم نے پھر کہا کہ ہم اس کو جو ہے اس ڈیسیزن کو جو ہے ہائی کوٹ کے اندر جو بھی ان کو جو ہے وہ کومپیٹنٹ لائیرز چاہیے ان کو لیگل ایڈ چاہیے ہمینیٹیرین ایڈ چاہیے ہماری طرف سے جو ہے انصاف کے لیے ہم یہ جنگ فیملی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہائی کوٹ میں ان کے ساتھ جا کے جو ہے ان کو اپنی سروسیز پروائیڈ کریں گے اور اشفاق مسیح جو کہ انوسینٹ ہے جو کہ بے قصور ہے اس کو انصاف دلائیں گے اور یہ سروسیز ہماری جو ہیں وہ اس کے لیے ویلیڈ ہے جب بھی وہ چاہے آپ نے کچھ پیسے کا بھی کہا تھا کہ اگر وہ چاہتے ہیں فیملی چاہتی ہے تو ہم ان کو پیسے دے دیتے ہیں لیکن دوسرا تکہ یہ ہے کہ آپ جس طرح آپ اپنی اینجیو کے ذریعے لیگل ایڈ پروائیڈ کرتے ہیں ایڈوکیٹ بھی دیتے ہیں تو اس طریقے سے نہیں ہو سکتا کیس کو دوبارہ اپیل کے لیے آگے لے کے جایا جا سکے بلکل بلکل ہم نے اپیل کے لیے انہیں فیملی کے حالات ہم نے دیکھے اور ہم نے کہا کہ ہم لوگ اس کو لیڈ کرتے ہیں پاکستان میں تو اپنے لائیڈز کی ٹیم کے تو ہم جو ہے یا کوئی بھی وہ لائیڈ کر لیں تو ہم اسے جو ہے وہ تقریباً ایک ملین دینے کے لیے تیار ہیں اور پاکستانی روپیز اور فیملی کے لیے ہم نے کہا کہ ہم ان کو جو ہے پانچ لاکھ روپیہ دیں گے کیونکہ ان کے حالات خراب ہیں اور اس وقت ان کو ضرورت ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں اور فیملی کے اس دکھ میں ہم ان کے ساتھ اتنے ہی شامل ہیں اسی طرح سے ہی وہ کوئی بھی کریں کوئی بھی لیڈ کریں تو بھی ہماری دعائیں اور ہماری ایفرٹس اور اس دکھ کی گھڑی میں ہم اس اپنے مسیحی بھائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس کی بالکل آواز بنیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ بھائی جس کی آٹھ سال کی بیٹی ہے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ ازادی کے ساتھ اپنی زندگی ازار سکے اور اس کو انصاف مینے یہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ پہلے جب بلاسوہ میں کیس کے اندر بندہ اندر چلا جاتا ہے اور جب اس کو سزا ہوتی ہے تو پھر ہماری کرسچن کمیونٹی کے جتنے بھی گروپس ہیں اس کے اندر آواز آنی اس کو ریز کیا جاتا ہے تو پھر آپ کے جس طرح انڈیو کام کر رہی ہے دوسری انڈیوز بھی سامنے آ جاتی ہیں پہلے کیوں نہیں اس کیسز کے ساتھ کام کیا جاتا اس کو ریز کیا جاتا ہونا تو یہ بلکل بہت اچھا آپ نے سوال کیا اس طرح کی کیسز میں ہونا تو یہی کہہ چاہیے کہ جب اس طرح کی الزامات لگائے جائیں تو انیشیئیٹیف بیسس پر ہی سٹیجز پر ہی جو ہمارے مسلم طریقز جو ہیں یا ریلیجیس لیڈرز جو ہیں ان کو یہ انوالمنٹ ہونے چاہیے ہائی اتھارٹیز کی طور پر ایک انویسٹیگیشن ہونے چاہیے ایس پی لیول پر اور اس کے بعد فوری طور پر اس چیزوں پر جو ہے ایکشن لینا جو لائیڈز ہیں جو بحث کر سکتے ہیں کام کو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو ان کو آگے آنا چاہیے اور ایسے چیزیں لوگوں کو شامر جن کو سیکیورٹی کہ کوئی تھرڈز نہیں ہیں انیشیئیٹیف آہ انیشیئیل چیز اور تب سٹیجز پر جو ہے وہ سیکیورٹی تھرڈز جو ہے بہت سیریس ہوتے ہیں جیسے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ایک دم موب آتا ہے وہ جناب جوم آکے لوگوں کو جو ہے وہ آپ کو حراسہ کرتا ہے تھرڈز کرتا ہے تو لوگ تو بچاری در در بھال جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ جو ہے سٹیفن مسیح کے کیس میں کیا ہوا اس کے بعد یہ انور مسیح کے کیس میں جو یہ بھی لاہور کا واقعہ کیا ہوا اس کے بعد ان کو جو ہے تھرڈز کیا کہ آپ جو ہے وہ اسلام قبول کرنے ورنہ آپ کو مار دیں گے تو بہت بے شمار تھرڈز جو ہے وہ علاقے میں اور جو ہے وہ جرنلی کوٹ کے تک جو ہے وہ آتے ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ہائی کوٹ میں بہتر سیکیورٹی ہے اور وہاں پہ انصاف کا جو ہے وہ ان کو زیادہ جو ہے وہ اسپیکٹیشنز ہیں تو لوگ کو شکر لیکن ہونا یہی چاہیے جو اس کا بہترین حل ہے وہ یہی ہے کہ اس کو جیسے اس طرح کے کیسز اقزامات ہوں فوری طور پر ان کو وہاں پر ہی سیکیورٹی برائیٹ کیا جائے لوگوں کے ساتھ ان کو سالف کیا جائے میٹرز کو دوسری بات یہ کروں گا کہ سائیوال کے اندر بھی آپ نے آج سے دو سال پہلے جو ایک بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی تو اس کو بھی آپ لیگل ایڈ دے رہے ہیں اور کچھ پیسے دے رہے ہیں تاکہ وہ قانونین طور پر اس کیس کو ڈیل کر سکے یہ بھی ایک ایشیوز کو آپ نے ریز کیا ہے تو اس کے پر بھی کام کر رہے ہیں آپ یہ ایک چھوٹی بچی تھی جس کے ساتھ جو ہے بس ایک درندے نے جا کے اس کو کٹنیپ کیا اور اس کے ساتھ جا کے جنسی سیادتی تھی اس کو ملڈیپل ٹائم جو ہے اس کا ریپ کیا اور بچی کی انجریز جس میں ہمارے ہومن رائٹس منسٹر کے اس وقت اجاز علم اگستین سا وہاں گئے وزٹ کیا ساری چیزیں اپروف تو بڑا دکھ ہوا کہ اس طرح کی درندگی جو ہے وہ ٹونٹی ون سنجریز میں بھی ریراست مدینہ میں پائی جا رہی ہے تو اس کو ہم نے پھر انصاف کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس کی پیملی کے ساتھ اس بچی کو ڈراما سے نکالنے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو سہارا دیں اس کی تعلیم کے حوالے سے اور جس درندگی نے یہ کام کیا ہے اس کو جو ہے اشفاق مسیح کیس کے حوالے سے مسیح قوم کو پیغام دنا چاہ رہے ہیں آپ اشفاق مسیح کیس کے حوالے سے ہماری ساری مسیح قوم کو دعا کرنی چاہیے اور اس رمزدہ خاندان کے ساتھ ہمیں ان کو تسلی دینی چاہیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک طرح سے تو ان کی اوپر جو دلوار ہے جو موت کی ہے وہ لڑک رہی ہے خاندان میں تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ سارے بہن بھائی مل کر اس اپنے مسیح بھائی کو ازاد کرا سکیں نہ صرف مسیحیوں کو بلکہ اس میں ہمارے جو مسلم دوست ہیں لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا غلط استعمال ہوا ہے ان کو اس میں اپنا جو ہے قلیدی کردار دعا کرنا چاہیے دکھانا چاہیے اور آگے آنا چاہیے اور اس کو انصاف دینا چاہیے جو دلواری یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں آپ ایک یوکے میں سیمینار کی ہوا تھا انسانیہ کوک کے حوالے سے آپ نے وہاں پر کوئی پیٹسٹک کیا اس حوالے سے کوئی سیمینار کے حوالے سے کچھ بتائیے گا یہ پانچ اور چھے جولائی کو یوکے کی منسٹری نے بہت سارے ایمپیز نے ڈپلومیٹس نے مختلف کنٹریز سے وہاں پر اکٹھے ہو کے ایک فانفرنس کی انڈرنیشنل سیمینار کیا جس میں انہوں نے پوری دنیا کے اندر اسی چیز کا میسج دلیور کیا مذہبی ازادی واحد حل ہے جو ہے اپنی سوسائیٹی کو کنٹریز کو کسی بھی معاشرے کو ڈیویلپ کرنے کا ہر جگہ کو ان لوگوں کو مذہبی ازادی ہونے چاہیے فریڈم ہونے چاہیے فریڈم آف ریلیجن اور بلیو اس کے تھروں جو ہے آپ ہر جگہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں کلچرز کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں آپ اپنی وش کے ذریعے آپ نے اپنی چوائس آف ریلیجن کے ذریعے آپ ازادی کے ساتھ سنگی اسی لیے انہوں نے پوری دنیا میں ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی ڈسکریمنیشن منورٹیز پہ اور یوں نا ایڈوکیشن پہ یہاں مذہبی ہونے کی وجہ سے کنٹریز کے اندر جو ہے ڈسکریمنیشنز ہوتی ہیں تو اس کو انہوں نے اس پہ آواز ریس کی پالیسیز کا علام کیا انہوں نے ریکمینڈیشنز جو ہے بنائی نئی آناؤنس کی اور اس پہ وہ جو ہے وہ اپنی کام کریں گے کہ جو پوری دنیا میں مذہبی ازادی کو فروغ دیا جائے تو اسی طرح پاکستان کے اندر یا بہت سارے کنٹریز کے اندر جہاں پہ بلاسفیمی کیسز ہیں یا منورٹیز کے ساتھ یا باقی جگہوں پہ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے اس پہ بھی اب بات ہوئی کہ جو ڈیتھ پینلڈی ہے اس کو جو ہے وہ اپولش کیا جائے یا اس کو رپیل کیا جائے بہت سارے کنٹریز ہیں جہاں پہ ڈیتھ پینلڈی نہیں ہے تو اسی کو ایکزمپل بناتے ہوئے پاکستان کو بھی جو ہے وہ کنسٹیلر کرنا چاہیے یا اس پہ جو ہے وہ زندگی جو ہے موت سے بہتر ہے یہ چیز جو ہے اس پہ بات چیت ہوئی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ جو دو جنسم آپ کا جو کہ وائس فور جسس کے چیرمن ہے اور جس طرح آپ کی یہ جو انجیو ہے وہ جو کام کر رہی ہے مختلف کسیز کے اوپر انہیں کام کیا جو ہیں تو انہیں مذہب کے حوالے سے اور ان کو رہا کروا کر بینوں نے ملک بھی بچا دیا اور میرا خیال ہے کہ جس طرح اشفاق مسیح کے لیے آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ سیشن کوٹ سے اس کو سزا ہوگی ہے لیکن اپیل کے لیے یہ اگلی کوٹ میں جائیں گے اور وہاں پر یہ جو ہے آپ کی جو انجیو ہے وہ لیگل لیڈ بھی پروائیڈ کرنے کی جو ہے کوشش کر رہی گیا ہے فیملی کے ساتھ ان کی بات ہوگی ہے اور انہوں نے پیسے کے بھی کہہ دیا ہے کہ میں جو ہے کیس کے لیے بھی پیسے دے رہا ہوں اور فوری طور پر فیملی کے لیے بھی تقریبہ پانچ لاکھ روپیہ دینے کے لیے تیار ہوں تو میرا خیال ہے فیملی کو ایسی جو انجیو ہے جو جوزو جونسن کی جو انجیو ہے وائس فور جسٹیز اس کے ساتھ اگر یہ ان کی کلیبریشن ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے اشفاق مسیح جو کس وقت جیل کے اندر ہیں ان کو رہائی ملنے میں آسانی ہو جائے گی اس کے لیے ہماری مسیح قوم پوری کو دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس کیس سے رہائی ہو کر اپنی فیملی کے ساتھ جا سکے کیونکہ یہ کیس جو ان کے اوپر لگایا گیا ہے تو انہیں مذہب کا اگر بات کی جائے تو یہ بات کچھ بھی نہیں تھی ایک پینچر کی دگان تھی جس کے اوپر وہ پینچر لگاتے تھے اشفاق مسیح اور انہوں نے پیسوں کے لیے کہا کہ آپ مجھے پیسے دے دیں میری مزدوری دے دیں مزدوری کی ڈیمان تھی وہ تھی پیسے لیکن ان کو تو انہیں مذہب کیس دے دیا گیا اور ذاتی رنجش کی وجہ سے جو کہ اس کا سامنے جنے ایک دکان تھی وہ یہ چاہتا تھا کہ ایک کرسچن بندہ جو ہے یہ یہاں سے دکان بند کر کے چلا جائے تو مہا ذاتی جو رنجش ہے اس کو ایسے کیسز میں نہیں لانا چاہیے کیونکہ اس طرح کیسز اگر بند کر سامنے آتے جائیں گے تو ہماری کرسچن کمیونٹر کے کافی سر جو منورٹی کے لوگ ہیں وہ اس طرح پھستے جائیں گے ان کے لیے مل کر ہم دعا کریں تاکہ ایسے کیسز سے اشفاق مسیح باہر آسکے پھر ہی ملیں گے نئے ٹوپک کے ساتھ اجازت دیجئے خدا حافظ